السلام علیکم مائی نیم جاوید اقبال ایمان بہت ساری یوزرز کی ریکویسٹ پہ آئی سے میں آپ لوگ کو پوائنٹ آف سیل کے اپلیکیشن پہ کام کرنا سکھاؤں گا جس کی سلسلے کی یہ پہلی سیریز ہوگی جس میں ہم ڈیٹا بیس کریٹ کریں گے ہم جو پوائنٹ آف سیل بنائیں گے وہ بیسکلی سپر مارکیٹس کے لیے اور ایک عام شاپس کے لیے ہوگا جس میں بارکوٹ اور مینویل دونوں اپشن ہوں گے کہ اگر بارکوٹ اگر اٹیچ کرنا چاہتے ہیں تو دین بارکوٹ کے ساتھ جو ہے وہ آزی سرچن کر کے اور سیل کیے جائے گا اور اگر وہ مینویل کرنا چاہتے ہیں تو مینویل کی ہوگا تو دونوں کے لیے اپشن ہوگا کہ اگر وہ سپر مارکیٹ پہ لگانا چاہتے ہیں یا کوئی بھی ایک شاپ کی پر مینویل سٹور ہے جنرل سٹور ہے یا اس طرح کی کوئی بھی شاپ ہے اس کے لیے اگر یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے ہم بنائیں گے کہ فلیکزیبل ہوگا جو مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ آسانی سے ڈیپلائی ہو جائے اور ان کی مقصد میں کامیاں ہو جائے تو اس پرپس کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ آج سے سٹارٹ کر رہے ہیں اس اپلیکیشن کو تو سب سے پہلا جو سٹب ہے وہ ہے ڈیٹا بیس کریٹ کرنا تو میں آپ کے سامنے یہ ڈیٹا بیس جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے میں ون بے ون آپ کے سامنے چلاوں گا اور اگر کسی کو اس ڈیٹا بیس کی سکرپ چاہیے ہو تو وہ پھر مجھے کمنٹ کر دے اور ساتھ نے ای میل آئی ڈ دے دے تو میں اس کو جائے اس کے ساتھ تو میں dicho جو ہمیں پھر شیئر کردوں گا سکرپ اس ڈیٹا بیس کی سکرپ نسی کو ہر ہے اور اگر کوئی لگا بگا بھر کن disponبات چاہیے ہو کہ میں اپنی ای میل آئی ڈ کی ساتھ لک شیاں ہو Multleşمات دے تو ساتھ نے ویڈیو بیس پھر میلا کر دے جرام تو کیا ہے بخت viets کی طرف وہ ساتھ سگے پھر دأ دیو گا، میں کم بھی شاب اور سوکر رائے تو ہمروب خاص دے چاہیے تو اس کی مقصد خاصل کر دے اور ساتھ نے ایمل آئی ڈ کے ساتھ ا پ ہوگا اس میں اس طرح سے کام ہوگا کہ ایک تو ریال سٹوک ہوگا کہ آپ کے پاس اگر یہ آپ رکھنا جاتے ہیں اور میں یہ ہوتا کہ بعض کلائنٹ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس جو ہے وہ جیسے سٹوک ہے اب جو چیز سیل ہوتی ہے تو سٹوک میں سے قوانٹیٹی منس ہو جاتی ہے تو وہ جنرمنٹ سٹوک ہوتا ہے کہ اس ہوگی آپ کے پاس کتنا سامان پڑھا ہوا ہے نا اور لیکن اگر کچھ کلائنٹ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم تو چلے کہ ہم نے کتنا کتنا سامان لیتے رہے ہیں اور اتنے عرصے میں کیا کے سامان لیتے رہے تھا کہ وہ ریٹو اگر دیکھنا چاہتے ہیں یا وہ دیکھنا جاتے ہیں کہ کس مہنے میں اس نے کتنی جو ہے وہ کتنے کا سامان لیا تو پھر وہ ہم اس کے لیے آر سٹوک ہے یعنی ریال سٹوک کے لیے ہم سے ایک ٹیبل بناتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی نیا آئیٹم آئے گا یا سیل اگر ہوگا تو پھر اس ٹیبل بھی ایفیکٹ نہیں ہوگا اس پر ایک کوئنٹیٹی مائنس نہیں ہوگی یہ سیف اور سیف اسٹوک کے لیے استعمال ہوگا کہ جب آئیٹم آئے گا تو اس میں انسٹ کی کیوری لگے گی اور جو اسٹوک ہوگا جو دوسرا ٹیبل اسٹوک کا ہوگا اس میں کیا ہوگا کہ اس میں اپ ڈیٹ کی کیوری لگے گی اور وہاں پہ وہ آئیٹم اگر پہلے سے موجود ہے دو طرح اگر نا جیسے اگر کوئی نیا آئیٹم آتا ہے تو اگر نیا آئیٹم آپ کے باس آئے گا تو نیا آئیٹم کی انٹری تو دونوں جگہ بھی ہوگی یعنی آر سٹوک میں بھی ہوگی اور اس کے ساتھ میں ایک سٹوک اٹیبل بنایا ہے جس میں سیم یہی ساری فیلڈ ہے اس میں بھی ہوگی ٹھیک ہے جی اچھا وہی آئیٹم اگر دوبارہ آتا ہے تو اس آر سٹوک کے اندر اس کے اندر انسٹ کی کیوری لگے گی جس میں سیم اس کی انٹری ہو گی کہ یہ آئیٹم ہمارے پاس اتنی قوانٹیٹی میں فلاں وینڈر سے آیا ہے لیکن اٹھاک کے اندر چونکہ وہ آئیٹم پہلے سے موجود ہے تو پھر کیا ہوگا اس میں اپ ڈیٹ کی کیوری لگے گی پہلے سرچ کر رہے گی اگر آئیٹم موجود ہے تو اپ ڈیٹ کی کیوری لگے گی جس میں اس کی قوانٹیٹی بلیس ہو جائے گی کہ پہلے پچاس پیس تھے اب تیس پیس ہو رہا گیا تو وہاں پہ ایٹی ہو جائے گی کوئی انٹری جبکہ یہاں پہ وہ تیس آئیٹم جو بھی آئے ہیں اس کی انٹری یہاں پہ ہوگی اور پچاس یا پہلے جتنے بھی آئیٹم آتے رہے وہ سب کی انٹری ہوتی رہے گے تو کچھ کسٹمر جو ہے ہم سے یہ بھی ریکارڈ کرتے ہیں کہ ہمارے پر ایکچوال جو اسٹوک ہے وہ تو ٹھیک ہے وہاں پہ آرہا ہے لیکن ہم نے کیا کیا لیا کپ کپ لیا اور کتنے آئیٹم لیتے رہے اور کس ریٹ پر لیتے رہے تو اس کی انٹری بھی چاہیے تو پھر دین ہم جو ہے وہ ایک ٹیبل بناتے ہیں آر اسٹوک کا اس میں ہم یہ سارے آئیٹم آئیڈیا آئیٹم کر دیں اور اس طرح کہ ہم یہ سارے کولنم رکھیں گے آپ کے سکرین پر آ رہا ہے آپ ساتھ سے سکرین شاوٹ لیتے رہے اور اس کو بنانے کی کوشش کر رہے اور میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مشکل ہوتی ہے تو پھر دین مجھے کمنٹ کر دیں اور اپنی ایمیل آئیڈی کے ساتھ کمنٹ کر دیں تو میں اس پر اس ڈیٹا سکرپ کو جو میں شیئر بھی کر دوں گا تو یہ میں نے سارا یہ ٹیبل کے میں نے آر اسٹوک کرنا یہ سارے فیلے رکھی ہیں جس کے اندر جو ہے اسٹوک اس کی انٹری ہم لوگ کریں گے جس سے انوائیس نمبر بھی ہوگا باقی آئیٹم کا نام آئیٹم کمپنی پرچیس پرائز سیلس پرائز اور پرچیس پرسنڈ اگرہ یہ سب ساتھ ساتھ جو ہے وہ ساری فیلے تو کمپس ہری جو کہ ہم اس میں پاس کریں گے ایسے میڈی سیزمنٹ کی آئیڈ ہوگی بی کے آئیڈی میں نے بکر آئیڈی رکھی بھی ہے انوائیس نمبر انوائیس نمبر آ جائے گے جو انوائیس بھی لگی جس کا سوان آیا ہے جی ایس ٹی رکھا ہے ٹوٹل جی ایس ٹی کمپس ہری جو کہ ہم اس کے اندر پاس کریں گے پھر ہم نے کسٹمر کے نام سے ٹیبل بنایا ہے کسٹمر بھی ہمارے پر آپشنل ہیں اگر کچھ دکان شوکی پر ہوتے ہیں جل کے ساتھ کسی کسٹمر کے ساتھ لیندن ہوتا ہے کہ اگر وہ پورے سامان لیتے ہیں اور مختلف ٹائم پر سامان لیتے رہتے ہیں اور ایڈ دا اینڈ آف من یا ابھی بھی جو ہے وہ اگر پیمنٹ کرتے ہیں تو دیں ان کا جو ہے وہ شو ہو جائے کہ بھی اتنی امان کی دیو ہے اور اس سے سایت تر ڈیٹ کو انہوں نے سامان لیا تھا اور پھر جب وہ پیمنٹ دیتے ہیں اگر پوری دیتے ہیں یا جتنی بھی پیمنٹ دیتے ہیں ان کی ٹوٹل پیمنٹ میں سے مائنس ہو جاتی ہے تو پھر اس پر بس کے لیے کسٹمر کے نام سام ٹیبل بنائیں گے جس میں کسٹمر پاس ہوگا لیکن اگر کوئی اندونت کسٹمر ہوگا جو کیش پہ لے رہا ہے تو اس کی انٹری ہم اس میں نہیں کریں گے اس میں صرف اس کی انٹری کریں گے جو آپ کا فکس کسٹمر ہے جو اس نے جنریٹ کیا ہے اور پھر اس کا ایک حساب کتاب چلے گا تو اس کی انٹری پھر ہم یہاں پہ کسٹمر کے ٹیبل میں کریں گے وینڈر جس ہم سامان لیتے ہیں اس کی انٹریس میں آ جائے گی اور وینڈر کا ممائل نمبر اور جس جو وینڈر کی انفرمیشن ہم اسے اندر پاس کریں گے وینڈر کی ٹیبل کے اندر پھر اس کے بعد لوگنگ کے لیے میں نے یوزر لوگنگ کے ٹیبل بنایا اس کے اوپر اس میں یہ ہوگا کہ یوزر نیم پاسورد اس کی ٹائپ بھی جہاں سے میں چیک کروں گا کہ اگر ایڈمن ہے تو اس کے پاس ساری رائٹس ہوں گے اگر وہ کیشیر ہے یعنی سیلزمن ہے تو اس کے پاس سیلزمن ہے اپشن ہوں گے اکاؤنٹ کا اگر ہم بنانا چاہتے ہیں تو اکاؤنٹ جو ہے اس کے اندر سٹاک بھی ایڈ کر سکتا ہے تو اس طرح کی ضم جتنے بھی رکھے تو اس کے لیے میں نے یوزر ٹائپ کے نام سے ایک کولم رکھا ہے جہاں میں ٹائپ آسائن کروں گا پھر اس ٹائپ کو ہم پروگرامنگ سے میچ کریں گے اور پھر دین اس کے اگنس میں ہم لوگ جو ہے وہ اس کو اس کے لنک والے جو فارم ہوں گے وہ فارم ہم اس کو شو کرا دیں گے پھر اس کے بعد میں ایک ٹائپ سیل کے نام سے ٹائپ سیل یعنی ٹیمپریری سیل ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی شاپ پہ جاتے ہیں یا سیاسی سوپر مارکٹ میں جاتے ہیں تو آپ نے جتنا بھی آئیٹم لیا اس سوپر مارکٹ بارکوڑ لگ 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 کے اور اس کے بعد جو ایک امانٹ جنرٹ ہوتی ہے اگر وہ امانٹ بندی ہے فور امانٹ آپ کے پاس نہیں ہے کسی اپنا جو ایک کلائنٹ کے پاس جو لینے آئے پرچس کرنے ہے اس کے بعد اگر وہ امانٹ نہیں تو کہتا ہے پیسے کم ہے یہ چیز اٹھا دو یہ یہ چیز اٹھا دو تو پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس وقت تک جتنی بھی سیل ہو رہی ہوتی ہے وہ ہم ٹائپ سیل میں پاس کرتے ہیں اب اسے قوائنٹیٹی کم زیادہ کرنی ہے یہ چار پیسے اس کو دو کر دو تو دو واپس لے لو تو پھر اتنی امانٹ بن گئی تو پھر یہ ساری جو ہم انٹری کرتے ہوتے یہ ہم پھر ٹائپ سیل میں کرتے ہیں تاکہ اگر فر ایکزیمبل اس نے کہا ایر پیسے تو میں نہیں لائے اگر سب کو ختم کرنا ہے تو جو ہے ڈیلیٹ آل کر دو تو پھر ہمارا ایکشل جو سیل کا ٹیبل ہے وہ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے بلکہ آپ کے پاس ٹائپ سیل کے اندر یہ سارے انٹریز جاری ہوتی ہیں اگر وہ فائنل جو ہے وہ کہتا ہے ٹھیک پیسے دے جاتا ہے تو وہ کنفرم کا وٹن پیس کرے گا تو پھر ڈیٹا آپ کا یہاں سے اٹھے گا اور پھر سیل کے ٹیبل میں جائے گا اور سیل کے ٹیبل میں جا کے وہ انسٹ ہو جائے گا اور پھر یہ ٹیبل میں ہم ڈیلیٹ کی یا ٹنکٹ کی گوری لگائیں گے جس سے یہ ٹیبل ہمارا خالی ہو جائے گا اور دوسرا کرسنا ہمارا آئے گا تو دوبارہ پھر اس کی انٹریز اس ٹیم سیل میں جائے گی تو وقت ہی جو جو ڈیٹا رکھتے ہیں اس کے لئے ہم نے ٹیبل بنایا ہے اس کا نام انہیں ٹیم سیل رکھا ہوئے نہیں ٹیم پریری سیل ہوگی آپ کے بعد اس میں ہمارے پاس پرائز جائے گی کونٹیٹی جائے گی آئیٹم کا نام جائے گا ایٹم کی آئیڈی جائے گی اس کی سیل پرائز ہو جائے گی سیشن آئیڈی سے جائے گی اور بھر 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 بھرکورڈ نمبر بھی جائے گا اور پھر جیسے وہ بٹن آہ کنفرم کا بٹن پریس کرے گا تو یہ سارا ڈیٹا اٹھ کے ابھی سیل کے ٹیبل میں چلا جائے گا اور وہاں پہ پرمنٹ اس کی انٹری ہو جائے گی پھر اس کے بعد ریٹن کا ہم لے ہم نے ایک ٹیبل بنایا ہے جیسے فر اگزیمپل ایسا ہوتا ہے کہ اگر کچھ سامان لے کے جاتے ہیں اور پھر اگر کچھ سامان ایکسپائر یا اگر سامان کوئی ڈیمیج ہے یا فر اگزیمپل کہ آہ وہ کپڑے کی دکان ہے اور پینٹ لگے گیا اور اس نے چیک نہیں کیا اور وہاں جا کے دیکھا تو پینٹ تو چھوٹی ہے اب وہ واپس لے کر آتا ہے کہ بھئی ایسا کرو کہ مجھے دوسرے نمبر کی پینٹ دے دو یہ ایسا حمل لے کر آتا ہے کہ یہ ایکسپائر ہے مجھے دوسرے پیچ دے دو تو دین اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم چونکہ دیکھیں جب چیز کو چیز سیل ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ سیل کے ٹیبل کے اندر انٹری ہوتی ہے کہ ایٹم سیل ہو گیا اگر دو آئیٹم ہیں اور اس کے دو کوئنٹیٹی ہے کوئی بھی اگر چیز ہے جسے مکھن ہے یا بٹر ہے یا پھر آپ کے پاس دودھ کے ڈبا ہے یا کچھ بھی چیز ایکس وائز ہے تو دہن کیا ہوتا ہے کہ اگر دو پیچ ہے تو دو پیچ سیل کے اندر انٹری ہوتی ہے اور پھر اسی تائم پہ اسی بارکورد لگنے کے ساتھ ہی اور جو انوینٹی کے ٹیبل میں جا کے اس کی کوئنٹیٹی جو ہے مائنس ٹو جاتی ہے یعنی دو ایٹم بگ ہے تاکہ آپ کو آڈٹ سٹاک بلکل مینٹین رہے اب اگر وہ فر ایس امر واپس لے کر آتا ہے چینج کرنے کے لیے اب چاہے وہ اسی پرائس کا سینج کرے گا تو کیا جی جاتا ہے کہ پھر ہم اس کی انٹری ریٹن کے ٹیبل میں کرتے ہیں کہ یہ ہم واپس آیا ہے اور ساتھ میں جیسے ریٹن کے ٹیبل میں کرتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ سٹاک کی ٹیبل میں جا کے اس کی کوئنٹیٹی پلس کر دیتے ہیں اور پھر سیل کی ٹیبل میں جا کے اس کی جو سیل ہوا ہے اس کو ریموو کر دیتے ہیں اس رو کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بار جیسے آپ کسی بھی جگہ جاتے ہیں دین مہا پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ سامان لیا ہے جب آپ بھی جاتے تو کہتے ہیں انوائس لے کر رہا ہو بغیر انوائس کے کوئی بھی سامان آپ کا ریٹن نہیں ہوگا تو یہ انوائس نمبر ہوتا ہے جس کے اگیس میں ہم یہ سارا کام کر سکتے ہیں اگر انوائس نہیں ہوگی تو سے مطلب ہے میں کون Seiten کو ریموو کروں گا انوائس نمبر اور سرچ کریں گے تو ساری انوائس کے اگھنما جو جو سو سب سمان دیا سب کی لسٹ آجائے گی پھر اس میں ہم وہ نمبر کو اس جو ہے وہ آئیٹم آئی ڈی کو جو ہے ہم سیلیک کریں گے اور آئیٹم آئی ڈی کو سیلیک کے ساتھ ہی ہم اس کو جو ہے سیل کی ڈیبل میں سے اس کو ریموف کریں گے اور پھر جیزے ریموف کریں گے ساتھ میں اسٹوک کے ٹیبل میں جا کے اس کو انڈیٹی کو ہم پلس کر دیں گے یعنی مال پلس ہو گیا اور ساتھ میں جو ہے وہ اس کو جو ہے پرچی پیپر لکھے دے دیں گے پھر وہ جائے کہ اندرس جائے کہ اس میں کوئی اور سامان لے گا تو پھر وہ سیل ہوگا چاہے وہ ہی سامان لیتا ہے اسی وہ اگر پینٹ لے کے جا رہا ہے تو اسی پرائیس کی پینٹ لے کے جا رہا ہے یا وہ ایکسٹر لیتا ہے ہم اس کے لکھ کر دے جاتے ہوں پھر وہ جا کے ہو جاتا ہے سپر مارکی روم میں جیسے سسٹم ہوتا ہے تو اس کے لئے جو ٹیبل بنتا ہے وہ ہوتا ہے ٹی بیل ریٹن میں نے نام رکھا ہے ریٹن کا ٹیبل بنتا ہے پھر اس کے بات ہے پیمٹ شیڈیول پیمٹ جیسے فور ایسے ہم کمپنی سے سامان لیتا ہے تو وینڈر سے لے رہے ہیں جو ریمینی پیمٹ رہتی ہے وہ ان کے بعد اس میں شو کرے گی کہ اتنی پیمٹ آپ کے اس وینڈر کے رہ گئی آپ نے اس کو دینے پیسے اور جب نیکس ٹیم آتا ہے تو ہم اس کو کچھ پیمٹ دیتے ہیں سارے پیمٹ کلیر کر دیتے ہیں تو اس کی انٹری پھر ہم یہاں پہ جو ہے وہ پیمٹ شیڈیول کے اندر ہم اس کو اس کی میں انٹری کروں گا یہ سٹوک کا ٹیبل ہے جب یہ کو میں نے سمجھا ہے بتایا تھا کہ ایک تو آر سٹوک جو ریل سٹوک تھا لیکن یہ وہ سٹوک ہوگا جس کے اندر اسی وقت پہ ہم جائے گا لیکن اگر وہ یہ آئٹم دوبارہ آ رہا ہے تو پھر اس کے اندر اس میں اپ ڈیٹ کی کیوری لگی گا اس کی کوئنٹیٹی پلیس ہو جائے گی لیکن آر سٹوک جو میں نے پہلے آپ کو سمجھایا تھا اس میں بیسکلی جا ہوگا اس کی انسٹ کی کیوری ہوگی کہ وہ آئٹم آپ کے بس آیا ہے تو جب جب آتا رہے گا انسٹ ہوتا رہے گا لیکن اگر وہ یہ آئٹم ریپیٹ آتا ہے تو اسٹوک کے ٹیبل کے اندر وہ اپ ڈیٹ کی کیوری لگی گی اس کی کوئنٹیٹی اپ ڈیٹ ہو جائے گی اور جب سیل ہوگی پھر سٹوک کا ٹیبل ہٹ ہوگا اور اس میں سی کوئنٹیٹی مائنس ہو جائے گی لیکن آر سٹوک پہ کوئی فق نہیں پڑے گا سارا کام اس پہ ہو رہا ہوگا پھر اس سے سیل کا ٹیبل ہے جیسے اب یہ مناک ہوتا ہے ٹیمپ سیل اور ٹیمپریس سیل سیل ہوگا اور جیسے وہ کنفرم کو بٹن پریس کرے گا تو اس سارا ڈیٹا اٹھ کے سیل کی ٹیبل میں آ جائے گا اور ہم یہاں پھر اس کو ہم پاس کر دیں گے تو یہ بس میں ساری فیلڈ ہے کچھ ایکسٹر فیلڈ ہیں لیکن سب ہو جائے گا پھر اس کے اگنس میں انوائز جنریٹ ہوگی جبکہ ٹیمپریری سیل پہ نہیں ہوگی انوائز نمبر یہاں پھر آکے وہاں سے انوائز جنریٹ ہوگی تو سیشن آئی ڈی جو جنریٹ ہوگی جو اس کو جنیک ایک آئی ڈی ملے گی جس کے اگر وہ آئی ڈیٹم سیل ہو رہے ہوں گے تو پھر اس آئی سیشن آئی ڈی پہ ہم انوائز بھی جنریٹ کریں گے پھر اسٹور پسٹی میں نے بنایا ایک ریٹن کے سٹور پسٹی میں بنایا ہے جس کے اندر سیمپل جو ہے ہم نے جو ہے آئی ٹیم جو ہے جب ہم نے سمجھایا جب ریٹن ہوتا ہے تو وہ اپ ڈیٹ کر دیتا ہے اسٹوک کو اور اسٹوک میں جا کے اس کی کوئنٹیٹی کو جو ہے وہ پلس کر دے گا دیکھے نا اور اسی طریقے سے جا ہے وہ سیل کے اندر جا کے اس کی کوئنٹی اس کو ڈیلیڈ کر دے گا یعنی اسٹوک میں سے اس کو آئی ڈی مو کر دے گا اور ساتھ میں جو ہے وہ یہاں پر آکے جو ہے وہ آئی اچھا اس میں بھی بیانک پر بتا ہوں میں نے جو اس طرح سے اس کو فلیکزیبل بنایا ہے کہ اس کے اندر میرے پاس دو منہ آپشن رکھئے ایک تو دیکھو ریٹن ریٹن وہ ہے جو کسٹمر لے کر گیا اور واپس لے کر آیا ایک ریٹن جو ہوتا ہے ہم جو کمپنی کو ریٹن کرتے ہیں کمپنی کو ریٹن کے مطلب ہے جیسے کمپنی سے سامان آیا اور ایک مثال ہے کوئی ایکسپائر آئیٹم آ گیا یا کوئی ڈیمیج پیس آ گیا تو اس وقت تو وہ کارٹن بند تھا کارٹن پڑا رہ گیا اس کی انٹری جب کر دی انٹری بھی کرنی پڑے گی کی کوئی سامان آیا انٹری ہو گئی لیکن انٹری کے ساتھ ہی ہم نے اس کو واپس واپس کرنے کے لیے ریٹن کر کے سائیڈ پر رکھ دیا اب جو سائیڈ پر رکھ دیا تو پھر اس میں آکے یا پھر پڑا باتا ایکسپائر ہو گیا یہ سیل نہیں ہو بہت سائی دکان رہت ہوتے کوئی آئٹم ہو جو سیل نہیں ہوتا ان سے پہلے کمیٹمنٹ ہوتی کہ اگر سیل نہیں ہوتا آپ واپس لے جاؤ گے تو اس سے مطلب ہے پہلے سامان لیا جو سامان دیا اس کو ریٹن کرو گے تو پھر اس ٹاک کے ٹیبل میں اس کی کوئینٹیٹی مائنس ہو جائے گی یعنی اس کی کوئینٹیٹی مائنس کر دیں گے جتنے آئٹم واپس جا رہے ہیں اور آپ کے پاس آر اس ٹاک جو ریل اس ٹاک تھا اس میں ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے اس انوائیس نمبر کو کہ یہ واپس آپ کے پاس سامان واپس چلے گیا پھر اسی طرح اپ ڈیٹ اس ٹاک کی ہو گا جسے اندر ہم ہم اپ ڈیٹ کریں گے اس ٹاک اپ ڈیٹ کریں گے اور یہاں پہ اچھے اکسی سمجھا دوں جس ٹاک وصیب میں ہم آہ بگن ٹرانزیکشن یوز کرتے ہیں اور ٹرائی یوز کرتے ہیں کیوں جیسے ہم آہ سی شاپ کی پروگرامنگ میں ہمیں یوز کرتے ہیں ٹرانزیکشن کے اور ٹرانزیکشن کے ساتھ ہمارا کمیٹ ہوتا ہے ہوتا گیا ہے اگر ہم ایک ایونٹ پہ اگر ایک سے زیادہ کیوریز لگا رہے ہیں اور ہمیں یہ شیورٹی چاہیے ہو کہ اگر چلیں تو یہ ساری کیوریز چلیں اور اگر کسی بھی وجہ سے کوئی ایک کیوری رک چاہتی ہے جیسے یہی ہے کہ سٹاک کا دیکھ لیں کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آئیٹم آپ کے پاس آیا تو سٹاک میں بھی جائے گا اور ساتھ میں ریال سٹاک میں بھی جائے گا اچھا سٹاک کے اندر اگر آئیٹم واپس آ رہا ہے تو اپ ڈیٹ ہوگا جیسے میں نے کوئی کہا تھا اس کی کوئنٹیٹس کے اپ ڈیٹ ہو جائے گئے اس کی پرائز اس کی اپ ڈیٹ ہو جائے گئے لیکن آر سٹاک کے اندر انسٹ کی کیوری کی فور ایزمبل یہ کیوری چل گئی اور یہ کیوری جاتے ہوئے کوئی ڈیٹا کانفلک ہو گیا کوئی بھی مسئلہ ہو گیا اب آپ کا ڈیٹا کانفلک ہو گیا اس کا مطلب بھئی یہ کیوری تو پاس ہو ہو گئی یہ نہیں جا سکی تو اب تو گڑ بڑ ہو جائے گی کہ بھئی یار اس کی انٹریس کے اندر ہے تو اس میں تو انٹری نہیں ہے کب مال آیا بھئی اور یہاں بھی کوئنٹیٹی کیسے اس کی بڑھ گئی ہے تو دین اس صورت میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی شیورٹی کے لیکے بھی اگر چلے تو تمام کیوری چلے اور اگر کسی وجہ سے کوئی بھی کیوری رک جاتی ہے تو جو کیوری چل چکی ہے جو کیوری رن ہو چکی ہے تو وہ بھی رول بیک ہو جائے اگر یہ جائے ریٹرن ہو جائے تو پھر ہم اسکل سرور کے اندر بگئن ٹرانسیکشن یوز کرتے ہیں بگن ٹرانسیکشن یوز کرنے کے طریقے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ جاہے اسیسٹو پوسیگل نے بگن سے سٹارٹ کیا لیکن یہاں پہ بگن ٹرانسیکشن ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم ٹرائی بلوک بناتے ہیں تو اسکل سرور کے اندر ہم بگن ٹرائی یوز کرنا پڑتا ہے اور جو بھی ہماری کیوریز ہوتی ہے ہم ساری کیوریز کے اندر پاس کرتے ہیں اور آخر میں اگر جہ ساری کیوریز چل جائے گی تو پھر ہم یہاں بھی کمیٹ کر دیتے ہیں کمیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ جو ہے وہ ڈن ہو گیا اب اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہے وہ ڈن ہو چکا ہے دونوں کیوری رن ہو چکی ہے ٹھیک ہے جی اور پھر یہاں بھی آکے ہم اینڈ ٹرائی کرتے ہیں اگر فور ایسیمبل کسی وجہ سے یہ کیوری چلی یہ نہ چلی یا یہ ہی نہیں چلی شروع میں ہی نہیں چلی دیٹا کانفلک ہونے کی وجہ سے کیونکہ ہمارا سرور میں بہت سارے کیش کاؤنٹرز ہوتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ ایڈوین انٹریس بھی کر رہا ہوتا ہے تو اس طرح کے دیٹا کانفلک ہونے کے چانسز ہوتے ہیں دین اس صورت میں اگر اس طرح کا کوئی سیناریو آ گیا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جائے گا کیچ پہ یعنی یہاں پہ آپ کا ٹرائی بلوک ہے جو بھی کیوری رکے گی تو دین وہ فوراں سے جائے گا کیش میں اور کیش میں جاکی میسیج پاس کرے گا ایرر کے نام سے آپ پھر رول بے کر دے گا رول بے ٹرانزیکشن کا مطلب ہے کہ اگر فرکزمبل یہ کیوری رن ہو چکی تھی یہ کیوری انسٹ ہو چکی تھی یعنی اپ ڈیٹ ہو چکی تھی اسٹوکٹیبل میں اور یہ نہیں ہو سکی انسٹ نہیں ہو سکی آر اسٹوکٹیبل میں تو یہ جو اپ ڈیٹ ہوا ہے یہ کیوری بھی ریٹن ہو جائے گی واپس ہو جائے گی اگر کوئنٹیٹ اس نے پلس کی ہے تو اس دفعہ وہ کوئنٹیٹی اس کو مائنس کر دے گا یعنی جو پلس والینٹری یعنی آلاس والاکم آپ کا رول بے گو جائے گا تو اس پر بس کے لیے ہم رول بے گیوز کرتے ہیں تو یہ اسٹوکٹیبل کے اندر سمبل میں نے اسٹو یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ چلا رہا ہوں آپ اس کو دیکھتے رہے اس کی شرورٹ لیتے جائے ہیں جو ہم اس میں جو ہے وہ اس سارے کولم بنائیں گے اور اس میں جو ہے وہ اپ ڈیٹ کر لگائیے اور ساتھ میں سیدھا یہ نیجے سٹوک پہ آ جاتے ہیں تو میں سٹوک پہ بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ سارے کولم بنائے اور اس کو میں نے انٹری کر دی آر اسٹوکٹیبل کے اندر ٹھیک ہے جو اچھا تو یہ سارے ہمارے پاس کولم بن جائے گیا پھر یہاں بھی آکے جو ہم نے ٹرانزیکشن دے دی پھر اسی طرح پی سٹوک آ گیا یہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ سٹوک ہے جو ہمارے پاس سٹوک جنرلٹ ہوگا اور اس کے اندر بھی فرم نے جو ہے وہ وہی انسٹ کی کیلئی لگائی آپ کے آر سٹوک میں جاری اسٹوک میں آ رہی ہے جیسے میں نے بنا دیا لیکن اس کو میں یوز شاید نہیں کروں گا میں اس کو یوز نہیں کروں گا لیکن اگر آپ کرنا چاہتا ہو کر سکتے ہو کہ اگر آپ دیکھ لیں گے اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں اس کو یوز کروں گا ادربائیس مجھے رہا در نہیں ہے لیکن بات بھی یہ کہ اس میں ہم آر سٹوک اور اسٹوک دونے کے اندر انسٹ کی کیلئی لگاتے ہیں یہ سمبری بنانے کے لیے ہوتی ہے کہ اگر میں جیس طرح کی سمبری کی جنرلٹ کرنی پڑی تو دین ہم جو ہے اس کو یوز کریں گے ادربائیس اس کو پھر میں اس اسٹوک پہ سکتے ہیں کہ میں یوز نہیں کر ہوگا اگر یوز کرنا ہوا تو دین پھر میں یہی پہ آگے اس سٹوک پہ سکتے ہیں میں ہوں لیکن سمجھانے کی ضرورت اتنا مصدہ نہیں ہے انسٹ کی کیلئی لگانے ہی آر سٹوک میں بھی اور انسٹ کی کیلئی نہیں ہے اسٹوک کے اندر بھی ٹھیک ہے جی اور یہاں بھی سمبل انسٹ کی کیلئی لگی تمام کولمز کو ہم جو ہے انٹریس کریں گے اور یہاں پیرامیٹر پر پاس کر دی جس کو اپنے فرنٹ اینڈ یعنی فارم سے دیں گے پھر اسی طرح کلیم کے لیے نام سے جو ہے وہ ایک ٹیبر بنا دیا ہے اگر ہم کو کلیم دیتے ہیں کسی بھی آئیٹم کمپنی کا آئیٹم میں اس کو ہم کلیم جنرائیٹ کرنا چاہے تو ہم اس کے لیے کلیم کے لیے ٹیبر بنا دیں گے اس میں کلیم کی انٹری ہو جائے گی کہ ہم نے یہ آئیٹم جو ہے کلیم کیا ہے اب اس کے پیسے ہمیں ایڈجس کرنے ہوں گے نیکس بل کے اندر تو یہاں سے وہ کلیم کی انٹری ہو گی اور جب اس کو کلیم اسٹیٹس اس کا اپروو ہو گیا ہے اسے ودہ پیسے اس نے ریڈن کر دیئے تو دین وہ پیسے یہاں پہ ہم اس کو منشن کر دیں گے اس کی ہسٹری بن جائے گی پیمٹ کے لیے بنتا ہے اگر پیمٹ آپ کا کسٹمر یعنی یہ وہ پیمٹ نہیں ہے یہ پیمٹ ہے کسٹمر ہو لی ہے اگر کسٹمر جس کے ساتھ آپ کا کوئی لیند دینے میں منتری ہے یا جیسے بھی وہ سامان لیتا ہے اور ساتھ ساتھ پیمٹ دیتا ہے تو جو پیمٹ دے گا اس کی انٹری آپ اس پیمٹ کے ٹیبل کے اندر کریں گے اور اس میں سیمپل آپ نے سی انٹری کرنی ہے اس میں اس کا جو بیلنس شو ہو گا کہ اس سے بس کتنی ڈیوز ہے اور اس میں وہ کتنی امانٹ پیٹ کر رہا ہے اور پھر ریمیننگ بیلنس بھی جنرٹ ہوگا کہ آپ کے اس نے پیسے بکایا ہے اور جب نیکس ٹیم ہو آئے گا تو یہ ریمیننگ بیلنس جو ہے اس کا کرنٹ بیلنس بن جائے گا اور پھر جو امانٹ دے گا پھر مائنس ہوگا ریمیننگ اس سے شو کرے گا اور پھر جب نیکس ٹیم دوبارہ اس فرم کو کھولیں گے تو یہ پھر ریمیننگ بیلنس یہاں پہ شو ہو جائے گا جاہا وہ زیرو کیوں نو اگر سب دے دے گا تو کلیر زیرو ہو جائے گا اس نے اسٹر پرسجر میں بنا رہا ہوں ہوں ویڈر کے لیے جس میں سمپل اس کے انٹری ہوگی کہ ہم انسٹر پیمنٹ کر رہے ہیں ویڈر کو اور ویڈر سے سامان جو آ رہا ہے یہ تو ویڈر کی انفرمیشن کے لیے جس میں ویڈر کی انفرمیشن آئے گی کہ ویڈر کا نام ویڈر کا ایڈریز ویڈر کا موبائل نمبر ہے یہ ہم ویڈر کے ٹیبل میں پاس کریں گے اور ساتھ میں جو ہے پیمنٹ کے ٹیبل میں یہی سیکیوری جائے گی کہ ہم یہاں پہ جو ویڈر کی آئی ڈی کیا ہے کرنٹ بیلنس کے دور کتنا ہے اماؤن کتنا ہم اس کو پی کر رہے ہیں اور ریمیننگ بیلنس اس ویڈر کا یعنی کمپنی کا یا ویڈر کا یا سیز میں نے جو بھی جو ہے تو دن اس کے دور کتنا ریمیننگ بیلنس رہ گیا ہے وہ اس کی انٹری ہم یہاں پہ اس اسٹور پوستیجر کے تھرو ہم جو ہے وہ اس ٹیبل کے اندر ہی پیمنٹ کے ٹیبل کے اندر کر دیں گے یعنی پیمنٹ کا ٹیبل آپ کے بس کسٹمر کے لیے ہوگا اور پیمنٹ کا ٹیبل آپ کے بس جو وینڈر کو آپ دے رہے ہو اس کے لیے ہوگا دونوں مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں جہاں بھی ہم شو ہو جائے گا کہ وینڈر کی آئی ڈی ہے جہاں بھی کسٹمر آئی ڈی ہے ہم یہاں بھی الگ الگ شو کر دیں گے جسے ہمیں سمبری بغیرہ میں فلٹر کر سکتے کہ ہم کس کی سمبری نکالنا چاہتے ہیں اس طرح کے نام سے جو ہے وہ اسٹر پسٹریاں بنایا ہے جس کے اندر سیل کی انٹری کرے گا اور سیل کی انٹری کرتے ہوئے یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے انسکر کی لگی گئے سیل کے ٹیبل میں اور ساتھ میں اپ ڈیٹ کی لگی گئے سٹر کے ٹیبل میں میں شروع میں سمجھا چکا ہوں کہ کوئی ایٹم سیل ہوتا ہے تو اس کی انٹریز سیل کے ٹیبل میں ہوتی ہے اور اگر جیسے سیل ہوتا ہے تو اس اپ ڈیٹ کی کیوری میں آتی ہے اور یہ کوئنٹیٹی مائنس کر دیتا ہے اس کی پچھلی کوئنٹیٹی سے ہے یعنی اگر پانچ پیس اگر بھی کر رہے ہیں پہلے سو تھے تو اس کے مطلب میں نائنٹی فائب رہ جائیں گے تو ہنڈیٹ میں سے فائب مائنس کر دیں گے تبک نائنٹی فائب بن جائیں گے تو یہ آپ کے بعد کوئنٹیٹی یہاں سے مائنس ہوتی ہے جہاں ہم اپ ڈیٹ کی کیوری سے لگاتے ہیں اور انسٹ کی کیوری لگی یہ سیل کے ڈیبل میں یہاں پر بھی ہمیں کم پر سری بیگن ٹرانزیکشن لگانا بہت ضروری ہے تاکہ اگر ہمارے بس چلے تو سیل میں بھی اور سٹاک میں دونوں میں ایک وقت میں کیوری چلے اگر کسی وجہ سے سیل ہو گیا اور سٹاک میں اسے کوئنٹیٹی مائنس نہیں کی تو سب دب آرڈ پورا اوٹ ہو جائے گا وہ تو اس کے اگر کسی وجہ سے یہ کیوری رن ہو گئی اور پھر اس کے بعد یہ کیوری نہ ہو سکی تو پھر یہ رول بک ہو جائے گا اور رول بک ہو کے کیچ میں جائے گا اور یہاں سے ریٹن ہو جائے گا جو کی ری انسٹ ہو گئی وہ بھی آپ کی ریٹن ہو جائے گی اس کے لئے میں کولم آپ کو بتا دوں سیمبل سیل کے ڈیبل ہے ان تمام کولم کو انسٹ کر رہا ہوں اور یہاں پر جائے اس کے سارے نام دے دی ہے پھر ویلیوز میں آکے ہم اس کو پیرامیٹر پاس کر دیں گے اور پھر اسی طرح سے ہم یہاں پہ سٹوک کا ڈیبل ہے یہاں پہ ہم سارے جو ہے اس کے کوئنٹیٹی جو پروری کوئنٹیٹی میں سے پچھلی جو ابھی جو ریسنڈی کوئنٹیٹی بک رہی ہے وہ آئیٹم کوئنٹیٹی وہ آپ کی مائنس ہو جائے گی اور اس کس کی ہو جائے گی جو آئیٹم آئیڈی اس کو دے رہے ہیں کہ کون سا آئیٹم ایک مثال اگر ایک مثال ہے پین ہے یا سگٹ کا پیکٹ ہے یا کوئی بھی سامان ہے جسے ٹوٹ پیسٹ ہے یا کچھ بھی ہے تو اس کی ایک آئیٹم آئیڈی ہے ہم اسی آئیٹم آئیڈی کو ہی کوئنٹیٹی کو مائنس کریں گے نا سب کو تو نہیں کریں گے اس لیے بھی ارکے کلاوز لگا دیا اور وہاں اس کو مائنس کر دیا اس میں بھی ہمیں پر کمیٹ لگ گیا ہے پھر اس سے ریٹن کے لیے ہمیں بنایا ہے جس میں ریٹن کے لیے ہم اپ ڈیٹ کریں گے سٹاک کا جب واپس آیا تو لازمی اس سٹاک میں اپ ڈیٹ ہو جائے گا اور جب اپ ڈیٹ ہو جائے گا تو جو ہمیں پر ریٹن ہوا ہے تو اس ٹوٹ میں آکے ہم اس کو پلس کر دیں گے اور جیسی کر دیں گے اس آئیٹم آئیڈی سے اس کو ہم پلس کر دیں گے دیکھیں ہم پلس کر دیا ٹوٹلل کوئنٹیٹی کو پلس ہو جائے گی یہ واپس آگیا ہے اب مائنس تو نہیں ہے جو پہلے گے اور اس سیشن آئیڈی کا اگینس میں جو اس کا بل ہوگا جو بل لے کر آئے گا اس میں سیشن آئیڈی لکھی ہوئی ہوگی تو اس سیشن آئیڈی کو جو ہے اس سیل کے ٹیپن میں سے مائنس کر دیں گے اس لوگ میں سیشن آئیڈی چونکہ ہے ہی نہیں وہاں پہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہاں پہ تو سیف اس کی کوئنٹیٹی کو جو ہم نے سیف پلس کر دینا ہے کہ اب یہ کوئنٹیٹی واپس آگئی ہے تو تو کوئنٹیٹی آپ کی پلس ہو جائی ہے یہ ہمارے پر جو ہے اس طرح کیسے ہمارے ڈیٹرنٹ کے ٹیپر بن جائے گا پھر اس طرح پیمنٹ وینڈر کو ہم پیمنٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم جو ہے وہ بنائیں گے جس میں ریمیننگ بیلہ تو ٹوٹل امورٹ کتنی آ رہی ہے اور ساتھ میں ہم اس سسٹم سے ڈیٹ بھی لوں گا تو گئی ڈیٹ کا میں ہم نے میتھڈ لگایا ہوا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ ہم وینڈر آئی ڈی کو چیک کریں گے کس وینڈر کو وہ سارے وینڈر ہوتا ہے کہ کون سے وینڈر کو آپ پیمنٹ کر رہے ہو تو اس کی انٹری ہم وینڈر کی آئی ڈی کے ساتھ اس کی انٹری کر دیں گے پھر اس طرح کے پیمنٹ کے نام سے سٹر پسٹر میں بنا رہا ہوں جس میں پیمنٹ آ رہی ہے تو پیمنٹ کے لیے جو ہے میں یہاں پہ اپ ڈیٹ کا لگا بنا رہا ہوں تو یہاں پہ میں اپ ڈیٹ کروں گا اس کو کہ آپ کے امانٹ کتنا تھا اور کتنا بیلنس رہ گیا کتنا اس نے پیمنٹ کی کتنی بیلنس رہ گیا اور ہم یہاں سے منج کریں گے اور ساتھ میں سسٹم سے ہم یہاں پہ ڈیٹ بھی لے لیں گے پھر اسی طرح کسٹمر کا ٹیبل بن جایا گا جس کے اندر ہم جو ہے وہ انسٹ کریں گے کسٹمر کی کوئی بھی آئٹم اگر بکر ہے تو کون لے رہا تو کسٹمر کا انٹری یہاں پہ آ جائے گی ہمارے پاس اس کے ساتھ پیمنٹ کے انٹری آ جائے گی کہ اب اس طرح ہم نے اس کو کسٹمر نے میں ایڈریس اور مومیل نمبر دے دیا اور ساتھ میں جو ہم نے پھر اس کے بعد جو اس کو بیلنس ہے کرنٹ بیلنس ہے وہ بھی ہم نے اپ ڈیٹ کر دیا اور اپ ڈیٹ کرنے کے ساتھ یہاں پر آگے ہم اس کو ویلیس کر دیں گے جو بھی وہ لے رہا ہے وہ کسٹمر آئی ڈی کے اگنس میں جو بھی سامان لے رہا اس کی بیمٹ کی انٹری بھی ہمارے پاس آ جائے گی اماؤنٹ پیڑ کتنا ہے اور ریمیننگ بیلنس کتنا ہے ہمارے پاس اس طرح سے میں انوائس بنانے کے لیے اب میں بعد اور بھی آپ کو کلے کر دوں جب میں اس میں یوز کروں گا آر ڈیل سی آر ڈیل سی ریپورٹ یعنی مائکرو سوف ریپورٹ جب پہ جب ہم کام کرتے ہیں تو دین ہمارے پاس مائکرو سوف ریپورٹ میں اگر ہم ایک سے زیادہ ٹیبل سے یہ میں کرا چکا ہوں یا آر ڈیل سی ریپورٹ کی میں ٹریننگ دے چکا ہوں ہم اس کو دیکھیں گا اور میں نے اس وقت بھی یہ بات سمجھائی تھی کہ اگر ہمیں ایک سے زیادہ ٹیبل سے اگر ریکارڈ چاہیے ہوتا ہے آر ڈیل سی ریپورٹ میں تو پھر دین ہمیں ویو بنانے پڑتا ہے لیکن اگر ہم کرسل ریپورٹ یوز کرتے ہیں تو پھر ضرورت نہیں ہوتا کیونکہ کرسل ریپورٹ میں ہم ملٹیپل ٹیبلز کو وہاں پہ جوائن بھی کر سکتے ہیں انہوں نے جوائن لیفٹ آؤٹر رائٹ آؤٹر یا فول آؤٹر یا ایک پی جائن تو وہاں پہ ہمارے پر آپشن ہوتا ہے کرسل ریپورٹ کے اندر لیکن مائکرو سوف ریپورٹ میں آپشن نہیں ہوتا تو پھر ہمیں کمبر سری بھیو بنانا پڑتا اور جو بھی جوائننگ کرنی ہے اس ویو کے اندر ہمیں دینی پڑتی ہے پھر اس ویو کے اوپر آپ جو ہے وہ ریپورٹ بنا ہوگئے اس لئے میں نے مائکرو سوف ریپورٹ یوز کی ہے تو میں یہ اس لئے انوائس کے نام آہ ان کے نام سے میں نے مائکرو سوف کی ریپورٹ ایک ویو بنایا ہے جس میں میں نے سٹاک جاؤں زیادہ ہے جب ایک آئیٹم بھی گئے تو اس میں سٹاک میں آئیٹم کا نام بھی ہوگا ہے سٹاک اٹیبل سے آئیٹم کا نام لے گا اس کی سیل آئیڈی آپ کے پاس آجائے گی پھر سیل کی پرائز آجائے گی پھر آئیٹم کی کوئنٹی آجائے گی بھی ٹوٹل پرائز آجائے گی اور اسی سیل کے اندر سیشن کی آئیڈی بھی آئے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ یوزر نیم بھی آئے گا کس نے سیل کیا کیونکہ میں رسید کے وہ نام بھی دوں گا کہ جو لوگن ہے کس نے بیچا ہے تاکہ وہ واپس اگر آتا ہے تو پتہ جائے کس کے ٹائم میں بکا اور اس کے در اس کے در اس کے در ڈسکاؤنٹ بھی ہوگا اور اس کے سر سے ہمارے پاس جو ہے وہ انہوں میں لگا دیا ہے سیل سے یعنی یہ تو آپ کے پاس سٹاک سے اس کے انٹری ہو گئی آئیٹم کی انٹری آگئی آئیٹم کے ڈیٹا آگئی آئیٹم کا نام ہو گر آگئی اور پھر اس کے پاس سیل کے اندر جہاں بھی ہمارے پاس جو انٹری جا چکی آیا اسی کی نکلے نا تو ہم یہاں بھی آئیٹس کو جا کے میں نے میچ کر دیا مطلب ہے اسی کی جو ہے وہ انوائس نکلے گی باقی تو کسی کی انوائس نہیں نکلے گی نا صرف اس کی جو ہم جائیں گے سیشن آئیٹ دیں گے اسی کی انوائس نکل جائے گی تو پھر وہ سیل کے لیے بس سے اس کو آپ اس میں جوائن کر دیا تو اس پر بس کے لیے انوائس بنایا ہے انوائس کے لیے انوائس اس سے استعمال کروں گا پھر میں نے یہاں پہ کچھ فورن کی بنای ہے جس میں ہمارے پاس پیمٹ کا جو ٹیبل ہے جس کے اندر ہمارے میں فورن کے سائن کر رہا ہوں اور سی ای ڈی فورن کی ہوگی اور یہ کس میں تھی کسٹمر کے ٹیبل میں جو پرائیمری کی تھی سی آئی ڈی اس کو میں یہاں پہ پیمٹ کے ٹیبل میں سی آئی ڈی کا فورن کی کر رہا ہوں اسی طریقے سے پیمٹ کے ٹیبل میں ہم جو ہے وہ یہاں پر آکے فورا ہمار پس جو ہے وہ سی آئی ڈی سے اسی کارا ہوں کررا ہے اورٹر پر یہاں پر آکے ہم نے ترے verändert کے ٹیبل کے اندر جائیں کہOO پرائیملی کی ہے فورا کلا رہا رہے ہیں وہ پیملک کے ٹیبل کے اندر یعنی ویڈی یعنی ونڈر آئی ڈی کو ہم فورا کیو بنا رہے ہیں اور یہ فورا کی جو پرائیملی کی ہے وہ پیمڈر کے 裡面 کے millimeter ونیٹو طرف میں اور ما نمSch đi پر جاتی بیم وہاں آپ لیٹو چلا آئی دی lipsyy ونڈ کو م헌 بہت endporار ریلیشنشپ ہوگا یقون ہے马ہ آپ ہمارے پاس جو ہے وہاں کسٹمر اى ڈی جو ہے آپ کے بعد جو ہے وہ فوراں کی ہوگی اور کسٹمر کے ریبل میں ڈی جو ہے پرائمری کی ہوگی یہاں سے اس کی پک سئی آیڈ究 پرائمری کی ہوگی اور سیل کے ریبل میں جو ہے کسی ڈی فوراں کی ہوگی ون ٹو مینٹی کو منسکی پرائمری رلیشنشپ ہوگا جس میں ہم اس کے لیے جو ہے وہ جو بھی کسٹمر کو سامان لیتا ہے تو درن اس صورت میں پتہ لے کے کونسا کسٹمر ہے اور ان کا پاس ملنک ہوگی��ا پرائمری کی فورنگی سے تو دین سمجھے ہوگا کہ اگر کسٹمر ہوگا تو ہم اس کو سیل کریں گے تو پہلے اس کسٹمر کو سیل کرنا پڑے گا اگر پرائیمری کی ہوگی تو دین اس صورت میں فورنگی بنے گی ادھرویس فورنگی نہیں بنے گی دوسرا ہمیں یہ ایڈوانٹیس سے ہوتا ہے پرائیمری کی فورنگی بنانسل ہے کہ اگر کوئی آتا ہے اور کسٹمر کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے لیکن اس کے فورنگی بنی ہوئی ہے یعنی اس کو سامان لیا ہے تو اس کو ڈیلیٹ نہیں کرنے دے گا کیوں کیونکہ ریزن یہ ہے کہ اگر پرائیمری کی اور فورنگی کا ریلیشنشپ بنائے ہوئے ون ٹو مینک یا ون ٹو ون کا کوئی بھی تو آپ اگر جب تک فورنگی کو ریموو نہیں کروگے تب تک پرائیمری کی ریموو نہیں ہوتی ہے ہم سب کو پتا ہے اس بات کا تو یہ بھی ایک شورٹی ہو جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ ہم جس میں ریلیشنشپ بن جائے گا اور اگر پہلے کسٹمر ایڈ ہوگا تو اس کو جو ہے وہ سیل ہوگا کسٹمر ایڈ نہیں ہوگا تو اس کو کوئی سیل بھی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے جی اس طرح کہ ہم جہاں پہ جو ہے وہ اسی سب چیزیں میں نے اس کے طرح منشن کیا ہے اگر مجھے بعد میں کوئی ضرور پڑی ہی ضرور پڑی گی تو میں اس میں ایڈ کروں گا میری جو ہے وہ پوائنٹ آف سیل کے اپلیکیشن کراچی میں پانچ جگہ بھی چل رہی ہے تو میں اسی اسی طرح سے اپلیکیشن بناؤں گا کیونکہ ماشاللہ جو ہے اچھا اور فیڈبیک اس کا آ رہا ہے تو میں بالکل سیم بیسی بنانا چاہ سکھاؤں گا تھا کہ آپ بھی بیسی منایا مارکٹ مین ہو جائیں اس کو سیل کریں اور یہ اس کو دیکھ کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ بنائی گا اپنا ٹیبل کے سٹیکچر بنائی گا لیکن اگر آپ سمجھتے کہ آپ کو مشکل ہو رہی ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہا یا آپ کے بس ٹائم نہیں کوئیسے مسئلہ ہے تو پھر دین کمنٹ کریں لیکن کمنٹ ایک آت کمنٹ سے مجھے نظر میں نہیں آتا تو آپ کم سے کم جو ہے وہ چیتنے ہو سکے کمنٹس کریں ساتھ کے اپنی آئی ڈی بھی پاس کریں تو پھر میں اس آئی ڈی پہ آپ کو یہ سکرپ جو ہے وہ سینڈ کر دوں گا تو اس کو کنٹینیو دیکھتے رہے گا اس کے ساتھ سے میں جو ہے وہ آہ تمام فارم بان بان ساتھ سے بناتا رہوں گا اور جس میں جو ہے وہ میں سارے کام کروں گا میری کوشش ہوگی انشاء اللہ اس کو دو سے تین دن کے اندر اس کو میں ختم کر دوں تمام ویڈیوز اس کو بنا دوں آہ سنڈے تک انشاء اللہ اس کو ہلنے چاہتے ہم اس کو فائنل کر دوں گا اور آپ اس کے بعد اس کو بنانا شروع کریں اور کوئی بھی کمنٹ ہو تو مجھ سے کوئی پوچھنا ہو تو کمنٹ کریں مجھ سے پوچھیں اور میری ویڈیو پسند آئے تو میری چینل کو لائک کریں میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور جو اس کے علاوہ کوئی اور آپ کی ریکویسٹ ہے کسی اور ٹاپک بھی اگر آپ اپلیکیشن ملوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کرتے ہیں جیسے میں یہ ٹائم ملے گا میں ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو ویڈیو ریکارڈ کر کے چینل پر ڈال دوں گا تو ٹھیک ہے جی پھر نیکس ٹریننگ میں اس کے بعد میں آپ سے آہ فردنمس کو آگے چلاتے ہیں کہ اللہ حافظ